نبی نے فرمایا لیٹ جاؤں گے لیٹ نہ اختیاری ہے سونا اختیاری نہیں ہے یہ تو علی کا کمال ہوگا نا کہ نبی تو لیٹنے کی تمنہ کر رہے ہیں کیونکہ نبی کی جان کیا تحفظ لیٹنے سے ممکن تھا سونا ضروری نہیں تھا یہ تو کمال علی کا ہے تھوڑا سا تھوڑا سا محسوس کرنے میں کیا کہہ رہا ہوں لیٹنا کافی تھا نبی کو بچانے کے لیے چانر لے کر لیٹ جائیے آپ بچ جائیں گے نبی بچ جائیں گے یہ سونا تو کمال ہے علی کا مجھے جملہ کہنے دیجئے ہم اور آپ اپنے آزا پر تسلط اور کنٹرول نہیں رکھتے علی اسے کہا جاتا ہے جو اپنے سونے اور جادنے پر کنٹرول رکھتا مدارے جو نبوہ کے اندر عبدالحق تہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا یا علی تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ گے حضرت نے فرمایا کہ میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی سوال تو یہ بھی ہے کہ یہ سوال کیوں ہوا اگر میرے مولا علی نے یہ سوال نہ کیا ہوتا کہ میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو امت محمدیہ کو جان نساری نبوی نبی پر جان نسار کرنے کا سلیغہ کئی اور سے نہ ملتا علی وطارہ کے حدف زندگی کیا ہونا چاہیے میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی حضرت نے فرمایا کہ ہاں میری جان بچ جائے گی تو جناب عبدالحفد علی لکھتے ہیں کہ جیسے یہ سن لیا کہ میرے لیٹنے سے آپ کی جان بچ جائے گی تو علی بن عبتادی فوراں سجدے میں چلے گئے اور ایک طویل سجدہ اللہ کی بارگاہ میں کیا یہ میں نہیں لکھ رہا ہمارا عالم نہیں لکھ رہا ہمارے زنی بھائی لکھ رہے وہ لکھتے ہیں کہ یہ تاریخ اسلام شریعت نبوی کے اندر سب سے پہلا سجدہ شکر تھا اور یہ سب سے پہلا سجدہ شکر اللہ کو اتنا اچھا لگا کہ قیامت تک ہر مومن اور مسلم کو کہہ دیا جب بھی نعمت ملے تو سجدہ شکر کیا کرو میرے مولا نے اچھا یہی جملہ کہہ دیتا ہوں مجھے یہی کہنے کی جگہ مل رہی ہے کہ میرے مولا نے سجدہ شکر اپنے نبی کے بچ جانے کی بشارت کے بعد کیا ہے لیکن اگر آپ نبی نبولا کائنات کے سجدہ شکر کی تاریخ دیکھیں تو جنگِ اہد کوئی چھوٹی جنگ نہیں تھی سب بھاگ گئے تھے بڑے اتمنان سے میں نے یہ جملہ کہا ہے جلدی میں نہیں بولا سب بھاگ گئے تھے اللہ علی سوائے مولا کائنات کے کوئی نہیں رکا تھا اور میرے مولا اکیلے ایسے لڑ رہے تھے جیسے مجھے کے ساتھ لڑ رہے تھے علی کے لیے مجھے کے ساتھ لڑنا اور اکیلے لڑنا ایک جیسا تھا مجموع کی بنیادوں پر لڑنے والے کوئی اور ہوتے ہیں اور اللہ کی بنیاد پر لڑنے والا علی ہوگا اور یہ سندات سے میرے مولا تلوات چلا رہے تھے کہ جبرئیل نے آکر نبی سے کہا یا رسول اللہ دیکھ رہے ہیں علی کیسے لڑ رہے ہیں یا علی کیسے اکیلے لڑ رہے ہیں انہیں کوئی خوف ہی نہیں ہے حضرت نے فرمایا کیفالا انا من ہو وہو امینی کیسے اکیلے نہ لڑے میں اس سے ہوں وہ مجھ سے ہے جیسے ہی جملہ جبرئیل نے سنا کے نبی کہہ رہے ہیں وہ مجھ سے ہے میں اس سے ہوں تو فورا جبرئیل کہنے لگے یا رسول اللہ انا بن کما میں آپ دونوں سے ہوں جبرئیل اپنے آپ کو شامل کر رہے ہیں ان نفسوں کے ساتھ ملانا چاہ رہے ہیں اس جنگ کے اندر تنہا لڑے حتی یہ واحد جنگ ہے جس میں مولا زخمی بھی ہوئے ہیں لیکن علی بن ابی طالب کے لئے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے زرائی نہیں پہنکے گئے اکیلے بھی لڑے ہیں تنہا بھی لڑے ہیں دشمن بھی کم نہیں ہے جی دشمن نے جسے سیف الاسلام کہہ دیا وہ اسلام کی تلوار بھی اسلام کے خلاف چل رہی ہے اور ایسی کیفیت میں مولا کائنات کا اتمنان بتا رہا ہے لیکن جب اس جنگ کو نمتایا میرے مولا نے مکمل کیا جب میرے مولا نے اس جنگ کو مکمل کر لیا نبی مکرم تک پہنچ گئے تو میرے مولا میں سجدہ شکر نہیں کیا یہ کم بڑی نعمت نہیں تھی جنگیں پدر آ جاتی ہے دوسرے سال جنگیں اہد پہلی جنگیں بہتر پہلی پہ جنگیں اہد دوسرے سال آ جاتی ہے تیسرے سال جنگیں خندف چوتے سال خیبر یہ جتنی بھی جنگیں بڑی بڑی ہیں ویسے تو نبی مکرم میں بیاسی جنگیں لڑی ہیں چھوٹی بڑی جنگیں ملا کر بیاسی جس میں خوش شریک بھی ہوئے لیکن کچھ باز میں دستہ اور لشکر وہاں پر بھی نبی مکرم کی رضایت سے ہوا بیاسی جنگیں ہوئی ہیں مگر بہرحال بڑی بڑی جنگیں جنگ خندق جنگ احضاب میرا موضوع شجاعت کا نہیں ہے لیکن عزیزان اگرامی اگر شجاعت علی کا تذکرہ ہو تو جنگ خندق کا تذکرہ ضروری ہے اس لیے کہ شجاعت کا مطلب زور بازو کا دکھانا نہیں ہے یہ واحد جنگ ہے جس میں علی نے نفس کا زور بھی دکھایا ہے بازو کا زور بھی دکھایا ہے جنگ خندق یہ واحد جنگ ہے کہ جب عمر ابن عبدوت نے جی میرے مولا سے بدنمیزی کی تو میرے مولا سینے سے اتر کر کھڑے ہو گئے اور ٹہلنے لگے بعد میں پوچھنے والوں نے پوچھا یا علی آپ نے موقع دے دیا تھا کھڑا ہو جاتا لڑنے کے لیے آپ پر حملہ کر جاتا کھڑا ہو کر آپ نے موقع دے دی حضرت نے فرمایا نہیں جب میں اسے مار رہا تھا تو اللہ کی خاطر مار رہا تھا اس نے جب بے عدبی کی تو میرا نفس شریف ہو گیا میں نہیں چاہتا تھا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے اس میں اپنی میں کو بھی ملاوں اپنی نفس کو بھی ملاوں میں نے اسے موقع نہیں دیا تھا میں نے اپنے آپ کو موقع دیا تھا میرے مولا نے اپنے آپ کو موقع دیا کہ پہلے میرے ذہن سے اللہ کے علاوہ کچھ اور نہ ہوں اور میں جب صرف اللہ کی رضایت رہ گئی تو پھر دوبارہ حملہ کر دیا اور ایسے ہی لوگ کامیاب پہ رہتے ہیں یہ وہ جنگ ہے جس کے اندر میرے مولا نے دونوں شجاہاتیں دکھائی ہیں بہت سارے لوگوں کو آج بھی سمجھ میں نہیں آتا ہمیں سمجھ میں نہیں آتا مولا کے گلے میں رسی کیسے بند گئی میرے مولا علی کے بازوں پر رسن کیسے بند گئی یہ ہو نہیں سکتا یہ معالمیوں کی بنائی بھی باتیں ہیں بہت سارے لوگ یہ باتیں کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ شجاہات کا مفہوم اگر واضح ہو جائے تو یہ اعتراض ہی بند ہو جائے گا شجاہات کا مفہوم ہمیشہ تلوار چلانا نہیں ہے شاعر نے دو مصروں میں بہت اچھا کہا ہے کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر کبھی رسی گلے میں ہے دو انگلیوں پر ٹھالی ہے نا خیبر کبھی خیبر ہے ہاتھوں پر کبھی رسی گلے میں ہے جہاں جیسی ضرورت ہے وہاں ویسی شجاہات ہیں